اسلام علیکم فرانڈ ویلکم بیک ٹکن ازر ولوگ آ چکا ہے ہی نئے ولوگ کے ساتھ واپس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیشلی ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمادی علیہ کرنے ہیں تو اس کے لیے آج میں ولوگ بھی انگار ہوں آج تاہی مل گیا ہے کیسے جمعہ تھا جو میں پڑھ گیا ہوں ابھی تو چھاؤ ایوی تھی دیکھیں جیسا کہ بادل آئے ہیں چھاؤ ایوی ہے تو میں نے کہا چلیں ولوگ بنا لیتے ہیں اچھات پہ چڑھتے ہیں لگنے کیے بند ہوئے میں اندر لیکن وہ نارمادی علیہ نہیں کیے بسارے تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان نارمادی علیہ کرتے ہیں اچھا دوازے میں نے کیسے لگائے ہیں دیکھیں یہ جو تھے جس وقت میں دوازے اتارے تھے پنجرے لگانے کے لیے تب یہ دیکھیں اس طرح ٹیڑے ہو گئے تھے تو اس کو سیدھا کار کے لگانا تو وہ بہت میں چھیکے پتائے یہ ٹال لگائی ہے یہ اس کے ساتھ اس پینجرے پنجرے پیپ کے ساتھ دونوں کا کنیکشن کر دیا جی اس طرح گرستہ تال لگا دیا جی اس طرح ٹھیک ہے ہونے آپ کو لے کا گہ سے اس طرح اس طرح کھول جائے گا ایک دن نار کھولیں گے اور دوسرے دن مادیوں کو مینے تقریباً دونوں کو الگ رکھیں نارمادیہ الگ رکھیں جوڑے نہیں لگواتے مینے بعد جوڑے لگوائیں گے مینے بعد تو یہ دیکھیں اس طرح کیسا ہے کیسا جگاڑ گیا ہے بس اس طرح رکھ دیں گے اور بھی کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے بیلکل دیکھیں باند ہو گیا تو نارمادیہ بھی اللہ کرتا ہوں میں پانی میں ڈالے ہیں ان کو ایک دن نار کھولیں گے ایک دن مادیوں کو اس طرف تقریباً زیادہ زیادہ کیا ہے اس طرف تھوڑے سی نار ہیں تین چار نار پھے رہے ہیں اس طرف تو نار اس طرف لے آتے ہیں مادیوں کو اس سائٹ بھی دال دیتے ہیں اس طرف پیٹیاں بھی نکالنی پڑیں گے مجھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیٹیوں کو بھی مجھے نکالنا پڑے گا پٹی لگا گے تو اتروں کو اس پر بٹھائیں گے تو اس کے لئے پہلے پیٹیاں نکالنی پڑیں گی میں پیٹیاں نکالتا ہوں دونوں سیٹ سے ادھر پٹے پڑے میں اور بھی راک دیتے ہیں ان کے لئے آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھاتا ہوں آج پہلے میں پیٹیاں نکال لوں دوازے کو سیٹ کرتے ہیں اوپر کھڑا کرتے ہیں دوازے کو پیٹیاں نکالتا ہوں پھر آگے میں بلوک کو کنٹینو کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اندر کھڑے میں آتا جگہ آتا گیا ہوں تو کیا دیکھنے کو ملے ایک بوتروں پھر انڈے دے دیوں دیکھیں اوپر یہ چپڑا نار بٹھا بڑا انڈے پھر آپ کو نظر آر ہوگا یہ پڑا ہوئے نیچے یہ میرے خیال میں کھڑا ساف کرنے کا فیدہ دکھوئی نہیں ہوا پھر یہ اوپر سے زیادہ گاند ہو گیا دیکھیں اس طرح گاند ہو گیا تو پیٹیاں میں باہر نکالتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پھر آگے دکھاتا ہوں بلوک بانٹینو کرتا ہوں تو یہ فرینڈ میں نے دونوں سے اٹھکالی کر لی ہیں بڑی دیر لگی ہے میں سمجھا بھی ہو جائیں گی جلدی بڑا ٹائم لگا ہے ان پر تھوڑا تھوڑا سا بھی کار دیا ہے کچھ کبوتر اندر ہیں اس سیڈ ویرائیٹ سیڈ ویرائیٹ سیڈ اور باقی یہ باہر بیٹھ ہیں تو ابھی ایک سیڈ نیچے گار کے کبوتر کو بان کرتے ہیں نار مادیہ لگ کرتے ہیں جو آپ کو میں نے بتانا تھا یہ دیکھیں یہ پتھا نیچے بیٹھا ہے یہ میرے کار کے مینک کبوتر کا جو سامنے پیٹی پڑی تھی اس میں جو پار رہا تھا وہ اس نے تھوڑا بہتھوڑنا بھی شروع کر دیا اندیارا رائیلٹی ڈی تو ان کو اللہ کرتا ہوں کبوتر کو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں تو ابھی وہ انڈے وہیں پہ پڑھیں گے وہ میں باہر نکال کرکے وہیں رہے گے انڈے بھی اٹھاتے ہیں جی انڈے پھینک دیں گے انڈے پھینک دیں گے کسی کام پہ ہیں تو نہیں دیکھیں روکا ایک دن نار نکالیں گے ٹھیک ہے ایک دن نار کوتر کو کھولیں گے ایک دن مادی مادی اگر وہ ایسے بھی پیٹیاں نکل دیا اتنا بھی مسئل نہیں ہوگا اگر یہ دوازے اٹھا بھی دوں میں تو کوئی مسئل نہیں ہے بیسے دوازے میرے خیال میں اٹھا دینی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہی صحیح رہے گا تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں دوازے اٹھانے چاہیے کہ نہیں باقی مین پیٹیاں وغیرہ نکال دیا ہیں جوڑے اب انڈش انڈن نہیں دیں گے اتنا نار مادیاں ایسے لگ کر دیں تو اچھی چیز ہے اچھی بات ہے اور ایسے بھی ٹھیک ہے کوئی مسئل ہی بات نہیں ہے ایک سیٹ سے دروازہ اٹھا دیتے ہیں دوسری سیٹ بھی لگے رہے کیونکہ ایک دن جن کو بھوتر کو کھولیں گے ٹھیک ہے جی ان کو پھر اگلے دن بان کر گے دوسری سیٹ والے بھوتر کو کھولیں گے کیونکہ اگر دوازہ میں کھولوں گا پھر ایک بند رکھوں گا پھر ایک بھوتر اندر جائے گا کھڑے میں اندر جائے گا دن کو گرمی ہوگی تو پھر ایک بھوتر میں جائے گا پھر ایک بھوتر میں ہلا کرتا ہوں نرمازی ہلا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اگر کوئی سیٹنگ گھر بندتی ہے تو وہ ایسے کھول لیتا ہوں آپ بھی کمیر باغ میں بتانا کہ صحیح کیا ہے کہ نہیں تو یہ جی اتنی دیر سوچنے کے بعد ایک ہی حال نکلا ہے کہ دروازہ نکال دی ہیں جائے کیونکہ پھر ایک بھوتر میں جائے اس وجہ سے ایک بھوتر اب اتنی بریڈنگ بگر نہیں کریں گے تقریباً مینے ڈیڑھ مینے تک دوبارہ جوڑے لگوائیں گے ٹھیک ہے اور کبوتروں کو جوڑے مدائے گے پھر بچے لگوائیں گے تو سلال جی آل نکالا ہے کہ اندر پٹی لگا دیں گے تو کبوتر میں دو بار نکالا ہے آج جیسی دل ہوئے کبوتروں اڑانے کو میں نے کہا چلیں گے کبوتر بار نکالتے ہیں ایک مادی تو یہ دیکھیں یہ پھر یہ یہ آگی ایک مادی ہے اور دوسری اوپر ہوگی ہے جی بور نظر بھی نہیں آئی وہ پھتر ہے تو پھر میں آپ کو دیکھوں گا نیا ایک بوتر تھا لیکن اے الہوال تھوڑا بہت الہوال واپس آجے گا انشاءاللہ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو یہ آپ کو دکھانا تھا بوتر علا کرنے سے دیکھیں بوتر الگ کیے نہیں اندر پٹے لگا دیئے یہ ہی آل نکالا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنی میلنگ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ میرا آر نینل ویڈیو کو نوٹکیشن آپ تک پونٹ کر رہے ہیں وہ مادی جی وہ ہے آپ کو شایر نظر نہیں آرہی ہو ٹھیک یہ 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 آجے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنی میلنگ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے چینل سبسکرائب جات سے کرنا تو میرنگ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ